نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ سبھی آج کی ویڈیو میں دوستو میں بتاؤں گی جون کے جاتے ہوئے مہینے میں یعنی جون کے لاشٹ ہفتے میں آپ ایسے کون کون سے پودھوں کی کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں ان پودھوں کے نام بتاؤں گی تو دوستو ویڈیو میں آپ سبھی لاشت تک بنے رہے گا ویڈیو اگر آپ سبھی کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں کی انٹری ہوتی ہے اور بارس شروع ہو جاتی ہے تو بارس جو ہوتا ہے دوستو ہم لوگوں کے لیے ایک بردان ہوتا ہے اس ٹائم دوستو بیز گروہ کر سکتے ہیں کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں پلس ہم گرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بیش ٹائم ہے دوستو آپ یہ ساری چیزیں کر لیجئے گا فیلال میں کٹنگ لگانا بتاؤں گی کون کون سبودھوں کی آپ کٹنگ گروہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پر دوستو چھترک کا پلانٹ چھترک کا پلانٹ جو یہ بلو شکائی یا پھر لائٹ بلو بول سکتے ہیں بہت ہی پیارا ہے ان کا کلر ہوتا ہے ان کو کٹنگ سے ایزلی ہم گروہ کر سکتے ہیں ان کی میچور سٹیم لے کے سینٹ سوائل میں لگائیں گے تو ہنڈرے پرسنٹ کٹنگ ان کی لگ جائے گے پندرہ بیس دن میں ان میں روڈ بننا شروع ہو جاتی ہے اور آپ جس مٹی میں لگائیں مٹی ویل رین ہو سینٹ سب سے اچھی مٹی مانی جاتی ہے ان کو لگانے کے لیے اور جس کنٹینر میں لگاتی ہیں ان کا کنٹینر میں ہول چھترک دوستو یہاں پہ ہے نیشت ہمارا دوستو ہے یہ ہمارا خوبصورت سا اور سوپ پلانٹ دوستو رودراش کا پلانٹ ہے دوستو یہ کٹنگ سے بھی لگتی ہے ان کی میچور سٹیم لے کے آپ کسی بھی سوائل میں لگا دیں گے تو ہنڈر پرسن ان کی کٹنگ لگ جاتی ہے ویسے رودراش کے جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کی کئی ویرائیٹی آتی ہے آپ کے پاس جو بھی ویرائیٹی ہو انہیں آپ شروع لگائیں اور یہ جو بارس کا ٹائم ہے ان کے لیے بیسٹ مانا جاتا ہے نیشت یہاں پہ دوستو ہمارا ہے ہر شنگار کا پلانٹ یعنی کی پریجات ہر شنگار ایک میڈیسین اور سوپ پلانٹ مانا جاتا ہے اگر آپ سب کے پاس یہ پلانٹ ہے تو ان کی کٹنگ لگانا دوستو بلکل نہ بھولیں برسات کے ٹائم میں دوستو یہ بہت اچھے سے گروت کرتے ہیں اور کٹنگ لگانا کر چاہتے ہیں اس ٹائم پہ ان کی تو بہت اچھی بات ہے اور ان کی کٹنگ اس ٹائم پہ لگ بھی جاتی ہے مچور اس ٹیم یا نیو اس ٹیم لے کے لگائیے گا ہنڈر پرسنٹ کٹنگ گرو ہو جاتی ہے دوستو ان کے جو فول ہوتے ہیں اورنج اور وائٹ کلر میں ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ خصبودار بودے ہوتے ہیں یہ رات میں کھلتے ہیں اور صبح ہوتے سارے میچھے جمین پہ گر جاتے ہیں تو ایک میڈیسین پلانٹ اور یہ لکی پلانٹس ہیں انہیں آپ کٹنگ سے چرور گرو کریں بارس کے ٹائم ان کے لئے بیشٹ ہوتا ہے ان کے گروت اور اچھی سے ہونے ہی لگتی ہے نیشٹے ہاں پہ ہمارا پلانٹ ہے یہ ہے دوستو چائنا کروٹون ان کو لیلا مجنو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کی بیک سائیڈ کی پتیاں جو ہوتی ہیں بھرےڈ ہوتی ہے فرنٹ پہ یلو اور گرین رہتی ہیں بہت ہی خوبصورت یہ پلانٹ ہے ویسے یہ دوستو انڈور پلانٹ ہے یعنی کی چھاؤں میں چلنے والے پودے ہیں اور کٹنگ سے اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی سے کٹنگ ان کی لگ جاتی ہے چھوٹی سسٹیم لے کے آپ نے کسی سیڈ میں رکھ دیجئے گا ہندر پرسنٹ کٹنگ یہ گرو ہو جاتی ہے نیشٹے ہاں پہ دوستو ہمارا خوبصورت سا پلانٹ ہے دورنتا اور یہ بھی کٹنگ سے لگتی ہے اس کو میں نے چارنز کے پورٹ میں کٹنگ سے لگایا ہوا ہے یہ ہمارا پینٹ کا بوٹل ہے اور اسی میں میں نے دوستو لگا دیا ہے اور میں بات کروں اگر اس پلانٹ کی تو یہ کہ یہ فلاورنگ پلانٹ ہے اس میں دوستو بلو کلر کے فلاورنگ ہنگ کرتے ہیں فلاورنگ ویسے ایسے نہیں آتے یہ ہنگ کرتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے اگر آپ کو یہ پلانٹ کیا دیکھتا ہے تو دوستو ان کی کٹنگ آم چرور لگائیں اور مطلب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ریڈ یا لو بلو ہوتے ہیں اس کا جو فلاور ہوتا ہے الگ سا گارڈن میں کلر ریڈ کرتا ہے پتیاں دوستو ہمیشہ ہری بھری بنی رہتی ہیں مانسون سیزن ہے اس ٹائم میں ان میں فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور کٹنگ سے ایسلی لگی جاتا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چھوٹے سیسٹائم اس میں لگائے تھی ہمارے کٹنگ ہنڈر پرسنٹ سکسج ہو گئی ہے تو دورنتہ پلانٹ دوستو کہیں اگر دیکھیں تو آپ انہیں ضرور گروہ کریں نیشٹے ہاں پہ ہمارا ریو کا پلانٹ ہے بارس کے سیزن میں ریو کا جو پلانٹ ہوتا ہے بہت اچھے سے یہ گروہ کرتا ہے اگر یہ والی جو ہوتے تھوڑے سے دوستو ناجک ہوتے ہیں لیکن جو بارس کا ٹائم ہے اگر ان کی آپ کٹنگ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ ان کی کٹنگ جرور لگائے دیکھیں میں نے ہنگنگ میں لگایا تھا تھوڑا سا ان کی کنڈیشن خراب ہے پھر یہ والا بہت اچھے سے چل رہا ہے سب میں نے کٹنگ سے ہی دوستو تیار کیا ہے مدر پلانٹ سارے خراب ہو گئے ہیں بٹی دیکھ رہے ہیں جو ہنگنگ باسکٹ میں آپ لوگوں نے دیکھا وہ دونوں میں نے کٹنگ سے ریڈی کیا ہے ان کی پتیاں دوستو دیکھ سکتے ہیں پرنٹ پر گرین اور پنک ہے بیک سائیڈ میں پرپل رہتی ہیں ان کی دو تین ورائٹی ہیں ورائٹی فیلال میرے پاس تینوں بہت اچھے سے چل رہی ہیں اور وہ سارے میں نے کٹنگ سے ہی تیار کریے بلکل فری میں تو کہیں بھی دیکھیں اور آپ دیکھ رہے ہو یہ دو کلر میں رہتے ہیں پنک گرین کلر ہیں دوستو کیا ہوتا یہ ایک ٹائم پر بلکل گرین ہو جاتا ہے ایک ٹائم پر یہ مارون ہو جاتا ہے اور کچھ اس طریقے سے یلو پنک دو کلر ایڈ ہو جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت دوستو کلر رہی ہیں اور پلانٹ بھی ہے خوبصورت تو ان کی کٹنگ اس ٹائم پر ضرور گروہ کریں بارس کا جو ٹائم ہوتا نا ان سارے پودوں کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اگر آپ کو گروہ کرنا ہے تو آپ ان سارے پودوں کو ضرور لگائیے گا اور اپنے گارل کو خوبصورت بنائیے گا جہاں پر کوئی فون نہیں کھیلتے ہیں یہ سارے جو پودے ہوتے ہیں دوستو ہمارے گارڈن میں بہت اچھے کلر ایڈ کرتے ہیں فونوں کے پھر کمی محسوس نہیں ہونے دیتے ہیں چاہے مارا ریو کا پلانٹ ہو چاہے یہ والا پلانٹ ہوتی ہے یہ سارے چیزیں ہیں ان کو ضرورہ کٹنگ سے گروہ کر چھوٹی چھوٹی کٹنگ دوستو ایسے جہاں پر نئی سٹیم نکلتی ہے وہیں پہ ان کے روٹ پوائنٹس ہوتی ہیں لگ جاتی ہیں ہمارا دوستو سامنی کا پلانٹ ہے یعنی کی ہمارا یہ ہے پرائیڈ آف انڈیا پرائیڈ آف انڈیا دوستو اس طرح کی قرم فلار کھلتے ہیں بارس کا سیزن جو ہوتا ہے بارس کے ٹائم پہ یہ بہت اچھے سے بلومنگ کرتے ہیں اور دوستو ان کے جو کلر کے گھر میں بات کروں تو یہ ملٹیپل کلر میں آتے ہیں جیسے کہ آپ وائٹ میں دیکھ رہے ہو ریڈ یلو پینگ کلر اور پرپر کلر بھی رہتے ہیں جو کی دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ نرسری میں لینے جائیں گے ابھی تو دوستو یہ پلانٹ آپ کو ہنڈر پرشن ابھی تو میں بتا دوں تو یہ تھوڑے سے مہنگے دیں گے آپ کو نرسری میں اگر آپ لینے کے اچھو کے لئے تو جرور لائیے گا آپ کے گارڈن میں اتنے فول بھر دیں گے کہ آپ پوچھوئے مت کتنا خوبصورت لگے گا تو سامنے ہی جرور لائیے گا کٹنگ سے فلال اگر مل جائے کہ اگر اکثر روڈ سائیڈ میں پلانٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو کوشش کریں گے کہ اپنے گارڈن میں جرور کٹنگ سے ایڈ کریں نیشٹ جو ہمارا یہ ہے دوستو خوبصورت ہمارا کاریونڈر کا پلانٹ ہے دوستو اور اس میں بتا دو پنک ریڈ وائٹ کلر آتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں پاورڈر پپ کے نام سے بھی یہ جانے چاہتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کلیاں آتے ہیں پھر اس طرح سے کھل جاتے ہیں فول اتنے کبھی کبھی آتے ہیں پتیاں نہیں فولی دیکھتے ہیں نیشٹ ہمارا اڈینیم ہے اڈینیم کو دوستو کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں بہتے خوبصورت کے ٹائم میں ویسے لگ جاتی ہے ان کے لئے دوستو ہمیشہ سینڈ سوائل ہی لیا جاتا ہے فنجی سائیڈ پاورڈر میں لگے کٹنگ لگا دیجئے گا لگ چھائے گی نیشٹ یہاں پہ ہمارا دوستو خوبصورت سا ٹکوما یلو والا ٹکوما ہے یہ اور یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا روڈ سائیڈ یا ہائیوے پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی کے بالکنی میں یہ پودھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ دوستو یہ کیا کہتے ہیں بہت زیادہ بھی بلومنگ کرتے ہیں یلو کلر آپ لوگوں کو پتا کتنا ایکریکٹیپ کلر ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بس پودھے لگا لی ایک پھول کوئی بھی آجائے ایسا نہیں ہے پھول ہمیسا یہ والے اچھے لگتے ہیں گوری چوری کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے تو انہیں بھی آپ ضرور اپنے گارڈن میں کٹنگ سے گروہ کریں نیش ہمارا ہے دوستو ناک چمپ اور ناک چمپ دوستو ہمارے گارڈن میں جب سے لے کر آئے ہوں اپنے گارڈن میں تب سے بہت اچھا سے بلوم کر رہا ان کے تو میں نے پتا نہیں کتنی کٹنگ تیار کری ہے لوگوں کو میں نے دے بھی دیا ہے ابھی بھی میرے پاس پانچ چھے کٹنگ بچی ہوئی ہیں اگر کسی کو چاہیے دوستو تو وہ ویڈیو میں کمنٹ کر سکتا ہے یا پھر آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیس کر سکتی ہیں آپ مجھے ڈیلیوری چھار دے دیجئے گا باقیہ کٹنگ آپ کے پاس پہنچ جائے گی ان کے بھی کٹنگ آپ کو گروہ کر سکتے ہیں نیش ہمارا ہے دوستو ہمارا موگرہ خوزبودار پودا تو برسات کے ٹائم میں بہت اچھے سے فلاورن بھی کرتا ہے اگر کٹنگ سے گروہ کرنا چاہے تو کٹنگ سے بھی یہ آرام سے لگ جاتا ہے بیبلومنگ کرتا ہے خوزبود بھی کرتا ہے وہ پتی ہیں تو دوستو پوچھو امید کتنے خوبصورت لگتے ہیں تو آپ موگرہ کے پلانٹ کو بھی کٹنگ سے جرور گروہ کریں ہر کوئی موگرے کے پلانٹ کو دوستو لگانا چاہتا ہے ان کے پھول اگر کٹنگ نہیں لگتے تو ان کو ضرور لگایا ہے نیش ہمارا ہے ویسکس دوستو اور آل ٹائم فیوریٹ سب کا رہتا ہے گوڑہل تو گوڑہل کو بھی دوستو کٹنگ سے ضرور کرو کریں لال آپ جو دیکھ رہے انہوں نے دیسی ہے ابھی تھوڑا سی کنڈیشن پروپلم یہ والا ہائیبریڈ ہے میرا اور بہت جیسے یہ اتنے بیگ سائز میں ملٹیپل پیٹل والے بہت بیگ سائز میں کھلتے ہیں دیکھ سکتے ہو اور یہ دیکھیں کلیا بھی آری ڈھیرو ساری ایسا نہیں ہے ایتر سائیڈ میں میں نے پورا ہائیبریڈ والی ویرائیٹیز رکھی ہوئی ہیں جب ان کا ٹائم ہوتا ہے تو کھلتا رہیتا دوستو ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس وہ بہت سے کلر ہیں بڑھ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا ٹائم ہوتا کھلنے کا تب بھی کھلتے ہیں یہ ایک زورا ہے دوستو ہمارا خوبصورت سا اور یہ دیکھیں میں نے آسے کٹ کر رہا ہوا ہے اب یہ گروہ بہت اچھے سے ہو رہی ہے فلاورنگ بھی اس در کے بانچس میں آنا شور ہو گیا ہے اور پرون اگر کرنا چاہتے ہیں دوستو یہ بیس ٹائم ان کو پرون کر سکتے ہیں پروننگ سے نہیں کیلئے پودوں کو کٹنگ کو آپ کو گروہ کر سکتے ہیں سینٹس وال میں لگائیں گے پارس کے پانی میں رکھ دیں گے تو ہنڈ پرسند بندرہ بھی اس دن میں ان میں جڑے بننے لگتی ہیں تو ہمارا جو ایک زورا ہے ان کو بھی آپ کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں نیشت ہمارا دوستو یہاں خوبصورت سا ہمارا پورچلا کا مشروض ہے اور ان کو بہت ناموں سے جانا جاتا ہے اپنے اپنے ایریا میں یا پھر جو اپنا اسٹیٹ ہو گئے رہا ہوتا ہے وہاں پہ سب اتنے ناموں سے بکارتے ہیں ہمارے آپ ان کو پارسلین پورچلا کا سویرہ کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ مورننگ کے ٹائم میں یہ بلوم ہوتا ہے جس کے جس سے ہم لوگ سویرہ بولتے ہیں ان کے بھی کٹنگ دوستو لگا سکتے ہیں بہت ہی پیارے لگتے ہیں بارس کے ٹائم میں سارے اس درگی کے فلاور کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے ہمارے کچھ ایسے پلانٹس پرمانین پلانٹ جن کی کٹنگ ہم جاتے ہوئے جون یا لاشت جون کے ویک میں لگا سکتے ہیں اور بلال بارس کے ٹائم میں تو ہنڈر پرسنٹ کٹنگ آپ کی لگ جائے کٹنگ کے لئے آپ سینڈ سوائے لیجئے گا فنجی سائد پاورٹر لیجئے اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہلدی پاورٹر میں لگا کٹنگ گرو کر لیجئے گا آج کے ویڈیو آپ سبھی کو helpful لگی ہوگی اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو like share اور subscribe پہ نہ بلکل نہ پھولیں ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو نئے پلان نئے انفورمیشن کے ساتھ تب تک لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھے گئے